موسیقی عالم اسلام کے عظیم ترین امام مفکر اسلام حضرت مانا سید ابو رفضان علی نظمی نے کلکتے کے ایک جلاس میں جس میں میں بھی شریک تھا اس میں انہوں نے مسلمانوں سے جس میں پانچ لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا اس میں انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا ہم حکومت سے کہیں گے اور ایک بار کہیں گے اور دو بار کہیں گے اور تین بار کہیں گے اور صاف صاف کہیں گے کہ آپ مسلم پرسل اللہ کو ختم نہیں کر سکتے آپ قانون شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے اب یکسان سیبل کیوٹ کو نافذ نہیں کر سکتے اس ملک کے آئین نے ہر قوم کو ہر اقلیت کو حق دیا ہے کہ وہ جس مذہب پر چاہے ہے جس تحضیب پر چاہے عمل کرے اس کو پروپیگیٹ کرے آپ اس کو بدل نہیں سکتے ہم حکومت سے کہیں گے اور بار بار کہیں گے لیکن انہوں اس کے بعد کہا تھا مسلمانوں ہم حکومت سے کہیں گے ایک بار دو بار تین بار لیکن ہم تم سے کہیں گے دس بار اور حکومت کے اگر ہم ہاتھ پکلیں گے تو اے مسلمانوں ہم تمہارا گریبان پکلیں گے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں اپنے لفظوں میں اس کو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کون سا قانون ہے جو آپ کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عالی تعلیم نہ دلوائیں کون سا قانون ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے بھارت سرکار کا یا معراج سرکار کا کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کریں آپ ذرا سے غصے میں آ کر اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں اور وہ بھی تین 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 طلاق دے دیں جو تمام مسائل کے نزدیک حرام کام ہے کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو برباد کریں اپنے مال کو برباد کریں اپنی آمدنی کو برباد کریں کون سے قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ مسالہ پانک مسالہ تھائیں اور تم باگو تھائیں اور اپنی صحت کو خراب کریں کون سے قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ ضرور اپنے بیٹے کی شادی میں اپنی جس لڑ بہو کو آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے ماں باپ کو خون چوس لیں جہیز کا مطالبہ کریں آپ خود شریعت کے قانون پر عمل نہیں کریں اور اس کے بعد آپ حکمت سے مطالبہ کریں کہ تم شریعت کے قانون پر عمل کرو یہ سو فیصد نائن ساتھی ہے یہ سو فیصد نائن ساتھی ہے آج آپ کو اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اٹھنا ہوگا اور یہ اہد کر کے اٹھنا ہوگا نہ ہم جہیز کا مطالبہ کریں گے بلکہ مطالبہ تو مطالبہ کسی قیمت پر ہم جہیز کے لین دین نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں جس وقت وہ لڑی ہوئی بارات جاتی ہے شہنائیوں کے گونج میں آپ جس راستے سے بارات کو لے کر جاتے ہیں کسی نہ کسی کچھے پکے گھر میں اگر کسی غریب لڑکی نے تکیہ میں موں چھپا کر دو آنسو بہا دیئے کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو مجھے بھی کوئی بیاہ کر سسرا لے جاتا ان دو آنسووں کی نہوست کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اسی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ اس رشتے میں نائتفاقی ڈال دی جائے گی بے برکتی ڈال دی جائے گی اور یہ رشتہ ٹوٹ کر رہے گا پھر آپ ہزاروں بذرگوں سے تعویز لاتے رہیے مظلوم کی آہ کے نتیجے میں جو مصیبت آیا کرتی ہے اس مصیبت کو کوئی دنیا کی بڑے سے بڑے ولی کی تعویز دور نہیں کر سکتی مسلمانوں سے صاف صاف کچھ بات کرنا چاہتا ہے وہ صاف صاف کہتا ہے یہی خصوصیت مسلم پس اللہ بوٹ کی یاد رکھئے حکومت کے خلاف باتیں کرنا زیادہ آسان کام ہے نعرے لگوانا زیادہ آسان کام ہے تالیاں بجوانا زیادہ آسان کام ہے لیکن برسریعام اپنے سماج کی خرابیوں پر ٹوکنا یہ زیادہ مشکل کام ہے آپ جس مسجد میں مسلمان رہو اور باہر مسلمان نہ بنو یہ نہیں چلے گا اور میں صاف کہتا ہوں اکثر مسلمان مسجد میں تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن باہر مسلمان نظر نہیں آتے آپ نے کیوں کبھی نہیں سوچا کہ مسجد کے دروازے پر جب ہم نکلتے ہیں تو کتنی ہماری بھارت کے سماج کی نون مسلم بہنیں اور بچیاں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں اور اس انتظار میں کہ نماز پڑھ کے نمازی آئے گا پھوک چھوڑ دے گا میرے بچے کا بخال اتر جائے گا کبھی آپ نے سوچا یا پوچھا کہ یہ بہنیں اور بچیاں آپ کے گھروں میں آ کر پھوک کیوں نہیں چھڑواتی ہیں آپ کی دکانوں پر آ کر پھوک کیوں نہیں چھڑواتی ہیں میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں میں نے بہت سوچا ہے اور بہت پوچھا ہے یہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتنا ہی بات جانتی ہیں کہ مسلمان اتنی دیر تک مسلمان رہتا ہے جتنی دیر تک وہ مسجد میں رہتا ہے اس لئے وہ مسجد سے نکلتے ہی پھوک چھوڑا لینا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان جس وقت دکان پر بیٹھے گا یہ بھی جھوٹ بولے گا یہ بھی دھوکہ دے گا اس گندی پھوک سے اس کے بچے کا بخار نہیں اترے گا ہال انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کی پکار یہ ہے کہ تم اپنے پورے مسلمان بنو تم مسلمان بنو تم مسلمان بنو سچ کہتا ہوں قسم تھا جا کہتا ہوں اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ حالات آہی نہیں سکتے سوال ہی نہیں بیدا ہوتا کیا قرآن کی وہ آئیت جو راکر قلب صادق صاحب نے یاد گلائی کافی نہیں ہے اس باق کی تصدیق کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سر بلند رہو گے ہم آج سر بلند نہیں ہیں ہم اگر ضلیل و خار ہیں تو کیا اس کا صاف مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے ہماری اسلامیت میں بہت کمی ہے مسلم پر صلی اللہ بورٹ یہ باتیں بھی آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہے موسیقی 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 موسیقی